اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا شرن کیسا اس سلسلے میں اولاً یہ بات ذہن رشن رکھیں کہ حالت جنابت فقی سلام میں نجاست حکمیہ کہلاتی ہے یہ نجاست نظر تو نہیں آتی لیکن جسم کے ہر جذب میں سرائیت تو حلول کر جاتی ہے یہاں تک کہ بدن کا ہر بال و ناخن اس سے متاثر ہو جاتا ہے نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کے ذریعہ غسل ہے لہذا غسل جنابت کرنے سے قبل بال یا ناخن کاٹنا فقہائی کرام نے مکروح تنزیحی لکھا ہے لہذا بہتر یہی ہے کہ پہلے غسل جنابت کر لیا جائے پھر اس کے بعد بال یا ناخن کاٹے جائیں البتہ اگر کوئی شخص غسل جنابت کرنے سے پہلے ہی بال یا ناخن کاٹ لے تو اسے شخص گناہگار بھی نہیں ہوگا واللہ تعالی ورسول عالم بسواب